بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان نے جو ریس انٹری سیٹلائٹ آربٹ میں بھیجے ہیں اس حوالے سے جو ہے تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سے وہی رکوست ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مزید ویڈیوز اور انفرمیٹی بلائٹرز آپ تک بلا داتل پہنچ سکیں ناظرین بریٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا آپ کو سبس پرندر بتاؤں کہ پاکستان اور چینہ چونکہ ہر شعبہ میں ہی جو ہے تاون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بہمی شراکت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہیزا دوہزار سولہ کو پاکستان اور چینہ کے درمیان جو ہے اس نیچر ہوا جس میں یہ اتاپ آیا کہ دونوں ممالک جو ہے سپیس کارپریشن کے حوالے سے جو ہے دوسرے کے ساتھ تاون کریں گے اور سیٹلائٹ کو آربٹ میں بیجنے کے لیے چینہ پاکستان کی مدد کرے گا یہ اسی مادے کا سلسل ہے کہ سولہ جلائی دوہزار اٹھارہ کو چینہ کے سنچوان سپیس سینٹر سے دن گیارہ ملکت چھپن منٹ پر جو ہے پاکستان کے دو سیٹلائٹ جو ہے ان کو مدار میں لانچ کیا گیا ہے ان میں سے ایک جو ہے پی آر ڈبل ایس ون نامی سیٹلائٹ ہے جبکہ دوسرے سیٹلائٹ جو ہے پاک ٹیس ون اے نامی سیٹلائٹ ہے پی آر ڈبل ایس ون نامی سیٹلائٹ ہے اس والے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ویٹ بارہ سو کلو گرام ہے اور یہ چھ سو چالیس کلومیٹر کی انچائی پر کام کرے گا جبکہ پی آر ڈبل ایس ون نامی سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو ممالک رموٹس ان سنگ سیٹلائٹ پہلے ہی مدار میں بھیج چکے ہیں اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہم بینیفیٹ کیا گین کر سکتے ہیں اس سیٹلائٹ سے یہ جو سیٹلائٹ ہم نے بھیجی ہیں تو جو پی آر ڈبل ایس ون نامی سیٹلائٹ ہے یہ تو ہم نے جو ہے چینہ کی مدد سے اس کو ہم نے تیار کی مطلب چینہ اور پاکستان نے مل کر جو ہے اس کو بنایا ہے پاکستانی جو سائنستان ہے ان کو چینیز سائنستانوں کی مدد حاصل تھی پھر اس کے بعد پھر چینیز ہی سپیس سینٹر سے جو ہے اس کو مدار میں لانچ کیا گیا ہے تو اس کے جو بینیفیٹ ہیں وہ تو کافی بڑے ہیں لیکن چیندک بینیفیٹ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا تو سب سے بڑا اور اہم جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے ہم ہیمارسوسس کے ایگزیمنیشن کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں قدرتی وسائل کے جائزے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر قدرتی افات کا اندیشہ ہو ویدر موسم کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ معلومات ہیں یہ ہم اس کے ذریعے گینف کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ آج جو موسم کے حوالے سے پہلے ہی پیشوئی کر دیتا ہے تو اس حوالے سے یہ ہمیں کافی معلومات دے گا جس سے کے بعد عمل کرنے کے بعد ہم کافی اتحادی تدابیر کرتے ہیں اور اسے بہت زیادہ اقسانات سے بچا جا سکتا ہے ایک ادرتی افات کے حوالے سے یہ ہمیں معلومات دینے میں مددگار ثابت ہوگا یہی نئی زراعت اگریکلچر کی تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے نت نئے طریقہ کار جات کرنے کے حوالے سے یہ ہمیں موسمی معلومات فرام کرے گا شہری تعمیرات کسی ایسی جگہ پر ہم نیا شہر تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں کے بارے میں ہمیں کوئی بھی معلومات نہیں ہے تو ہم اس ہٹلائٹ کے ذریعے سکیننگ کر سکتے ہیں اس سپیسیفک کیریہ کی ایمجری سکیننگ کر سکتے ہیں اور وہ وہاں سے حوالے سے ہمیں معلومات دے سکتا ہے جس کے بعد ہم وہاں پر بیلڈنگ کا کام ہے وہ شروع کر سکتے ہیں شہرہوں کی تعمیر کے حوالے سے موٹر ویز سڑکوں کے جال بشانے کے لیے جو ہے اسے ہم بہتر معلومات جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو اور اہم معلومات جو اسے ہم گین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تفائی مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سیٹلائٹ کے حلا میں جانے کے بعد پاکستان اس پوزیشن آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان میں جو دشکرد کی ایک بزار گرم میں وہاں سے جو دشمن ممالک سپونسٹ دشکرد ہیں وہاں سے تیار ہو کے پاکستان میں بیج جا رہے ہیں معلومات ہے اس حوالے سے وہاں کے بارڈر کی منیٹرنگ کے حوالے سے معلومات ہمیں یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ فرام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاک بارڈر کومنیٹر کرنے کے لیے پاکستان اس کو استعمال کر سکتا ہے جبکہ جو دوسرا سیٹلائٹ ہے پاک ٹیس ون اے یہ پاکستان نے مکمل طور پر خود تیار کیا ہے اس میں کسی کی بھی پاکستانوں کو مدد حاصل نہیں دی یہ پاکستانی سینستانوں نے جو سپارکو پاکستان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس کے دعوان سے اور جو سائنستان ہمارے انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ تیار کیا ہے تو یہ جو ہے عارض دور پر بیجا گیا ہے تین سال کے لیے اس کو جو ہے مدار میں بیجا گیا ہے اس سے جو ہم فیدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہماری سپیس سیٹلائٹ بیجنے کی یا تیار کرنے کی دوسراہیت ہے اس میں یہ جو ہے اضافہ کر سکتا ہے اس کا جو ویٹ ہے دو سو پچاسی کلو گرام ہے اور یہ چھ سو دس کلومیٹر کی انچائے پر کام کرے گا اور ان کی لانچنگ سے ڈیٹا کلیکشن پلاننگ اور سوس منجمنٹ بغیرہ بھی بہتر ہوگی اب آپ یہی ضرور سوچ رہے ہیں کہ چینہ جو ہے اس سارے معاملے میں پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے تو اچھی بات ہے جب دو مالک مل کر کام کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں دفاعی مقاصد میں کام کرتے ہیں سوشلائزنگ کے لیے کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی پیپر کام کرتے ہیں یا کسی بھی شعبے کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس سے زیادہ انیومیٹر طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع ملتے ہیں اور اس میں زیادہ کامیابی کی چانسز ملتے ہیں پاکستان کو جو ہے اب خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا آگوا کیونکہ اس طرح سے پاکستان جو ہے اس حوالے سے اگر جانا ایک اوپر ہی پاکستان ڈپینڈ کرتا رہا تو یہ ذاری بات ہے جب آپ کسی کو اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی جو شرائط ہیں وہ ان کو آپ ماننا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارا مسائے ملک بارد جو ہے وہ خود تیار کر رہا ہے سیٹلائٹ رہاں پر بھیج رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے یہاں پر ہم دفاعی لحاظ سے بھی چینہ کو بڑے پینڈ کر رہے ہیں اس سیٹلائٹ کی تیاری اور لانچنگ کے حوالے سے بھی ہم نے چینہ کی مدد کافی گین کیا اس میں پاکستان کو خود بھی تھوڑا سا سیٹلائٹ ہونا ہوگا تاکہ مکمل طور پر جو ہے اس کا سہرہ پاکستان کو جا سکے چینہ جو ہے وہ سی پیک کو منیٹر کرنا چاہتا ہے کیونکہ سی پیک میں اس نے عربو ڈالر اپیر انیویسٹ کی ہوئے ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں کسی کسی کوئی گڑ بڑی درپیش ہو وہ اس کو منیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی وہ زیادہ تر مدد کر رہا ہے تاکہ کہ کہیں کوئی پرابلم کریٹ ہو اس کو فوری طور پر فکس کیا دا سکے خدا حافظ